اس ملک کی تاریخ میں سب سے بدنام عام انتخابات گزرے گا اس عام انتخابات میں جو دانری کی انتہا کی گئی ہے اس کی تاریخ آپ کبھی بھی اس ملک کی تاریخ میں نہیں دیکھ سکتے شاید فوجی آمیلوں کی حکومتوں میں بھی ایسے الیکشن نہیں کرائے گئے ہوں گے جیسے الیکشنز اس دفعہ کرائے گئے ہیں بھائیوں اس الیکشنز میں پری پول ریگنگ چکی گئی ہے پوسٹ پول ریگنگ چکی گئی ہے اس کی کچھ مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ جب الکہ بندیاں بنائی جا رہی تھی جن الکہ بندیوں پر یہاں پہ الیکشنز کرائے گئے تھے وہ الکہ بندیاں دو آزار اٹھانہ میں چیلنج کیے گئے تھے آئی کورٹ کی طرف سے یہ الکہ بندیاں ختم کی گئی تھی اور اس پہ توہین عدالت بھی لگی تھی الیکشن کمیشن کی کو پھر بھی یہ الکہ بندیاں بحال کی گئی اسے بنایا گیا اور یہ پہلا سٹپ تا پری پول ریگنگ ہے اس کے بعد جو ووٹر لسٹ بنائے گئی تھی لوگوں کے جو ووٹر سے وہ ایک علاقے سے دوسرے کونسٹیونسی میں تبدیل کیے گئے تھے جو پولنگ عملہ لگایا گیا تھا وہ پولنگ عملے جو لگائے گئے تھے ہم سب جانتے ہیں ہم سب اس سے واقف ہیں کس نے لگائیں کیسے لگائیں اور کیسے اس کی بولیا لگ رہی تھی کہ اتنے پیسے آپ دیں آپ کی پولنگ میں ہم عملہ لگا کے دیں گے اسی طرح رات پو رات الیکشن سے پہلے پولنگ سکینز چینج کرنا یہ سب وہ چیزیں ہیں جو پری پول ریگنگ میں آتی ہیں بھائیوں بات ایسی ہے کہ ہمارے ساتھ جو دانوی کی گئی ہے اس پورے صوبے میں اس کی شروعات اس دن سے ہوئی جب میں نے بتایا کہ علکہ بندیاء تبدیل کی گئی تھی ہم نے اس کے خلاف الیکشن کمیشن میں کیس دائر کیا تھا پھر ہم نے برستان ایک بورٹ میں کیس دائر کیا تھا جو ہم جیت چکے تھے پھر اس پر سپریم بورٹ کی جانب سے اسے سٹی کر دیا گیا تھا اس کے بعد جو مداخلتیں شروع ہوئی تھی اس کی بنیاد یہاں سے رکھی گئی بتنی تھی جب ڈی سی کوئٹا جس نے کل عام ہمارے ایکس ایم پی اے ہمارے صوبائی صدر نصر اللہ خان زیرے صاحب کو یہ دمکی دی تھی کہ آپ آنے والے الیکشنز میں میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے اپنی سیٹ جیتے ہیں جب الیکشن پروسس شروع ہوا ہمارے جو کاغذات نامزدگی ہمارے اکثریت میمبرز کے جو کاغذات نامزدگی تھی امیدواروں کے وہ سوچی سمجھی سازش کے تحر جو ہم نے پیپر سبمٹ کر آئے تھے اس سے ڈاکومنٹس نکال کے چھوڑی کر کے ہمارے کاغذات ریجکٹ کیے گئے تھے جو آپ اس آئی کوٹ نے باہل کر دی ہیں اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں الیکشن کے دن ہر جگہ پہ جو ہمارے مخالفین تھے ان کے پریزائیڈنگ آفیسرز اور نیچے کا جو عملہ ہوتا ہے پولنگ عملہ جو ہوتا ہے انہیں لگایا گیا تھا الیکشن کے دن ہمارے سارے پولنگ سٹیوشنز میں میں اگر انہیں دو سو اکاون کی بات کر رہوں یا پھر ہمارے باقی جو علکے ہیں ہمارے دو سو پینسٹھ اور دو سو باسٹھ اگر ان کی میں بات کر رہوں تو سارے پولنگ عملے ہمارے خلاف تھے ہر ایک بیگ سے جب ہم کھول رہتے ہیں وہاں سے بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ غائر تھے پھر ہمارے ورکرز نے کافی حق تک کوشش کی کہ اس رگنگ کو ہم روک سکے پھر ہوا یہ کہ انہیں دو سو اکاون میں چتیس گھنٹے تک جو ریزلٹ ڈی آر او کلاس اطلا کے پاس پڑھاتا ڈی سی آسر کے پاس آپ کے پاس وہ کونسی جواز تھی کہ آپ نے اینے دو سو اکاون کا جو آپ آرو بھی نہیں ہے ان کے آرو کوئی اور ہے وہاں پہ وہ اے ڈی سی جو ہے آپ نے چتیس گھنٹے یہ فارم پینتھالیس آپ نے روکے رکے آپ نے جو ووٹس ہے ان کو روکے رکا اس کے باوجود آپ پرسنلی پریزائیڈنگ آفیسرز سے رابطے میں تھے کہ آپ آئیں ہمیں نیا فارم پینتھالیس بنانا ہے جو ایک پوسٹ پول ریگنگ ہوتی ہے ہمارے پاس کافی شواہد ہے اس کے متعلق اس کے بعد جو ہماری اکیس آزار کی لیڑ تھی جب ڈیش بورڈ جو بنایا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانت سے اس ڈیش بورڈ میں جو فارم پینتھالیس کے مطابق آپ نے پولنگ وائز آپ نے ڈیٹا سبمٹ کرنا تھا اسے ایڈ کرنا تھا اس میں جب آپ ڈیٹا ایڈ کر رہے تھے جب آروں ڈیٹا ایڈ کر رہا تھا تو ہمارے کسی بھی نمائندے کو وہاں پہ جانے نہیں دیا گیا اپنی مرضی کے مطابق فارم پینتھالیس کے خلاف جا کے انہوں نے ہماری اکیس آزار کی جو لیڈ تھی اسے کم کر کے نو سو انچاس پہ لاکے کڑا کیا اس دوران جب یہ عمل ہو رہا تھا ہم وہاں تھے انہوں نے سرکاری جو بیلٹ ہے وہ لے کے گئے ڈی سی جوہ جوہ کے ریشگاہ پہ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے بعد واپس یہ عمل شروع ہوا کہ جو فارم پینتھالیس کا جو ڈیٹا ہے اسے واپس سپیڈ کرنا شروع کیا انہوں نے ڈیش بورڈ میں جو الیکشن کے مجھے کے طرف سے ایک ویب سائٹ بنائی لیتی وہاں بی بھی ہم نے یہی شور مچایا کہ آپ نے رگنگ کے لیے آپ ایڈجسٹ کر رہے ہیں کہ اتنی لیڈ لے کے آئے جس لیڈ کو پھر ہم بیلٹ پیپر جو پوسٹل بیلٹ ہے اس میں ہم داندلی کر کے ایڈجسٹ کر کے ہم آپ کو ہرائیں گے بھائیوں بات ایسی ہے کہ جو ہم نے ڈیٹا جو ہم نے سبمیٹ کر پوسٹل بیلٹ میں ہم نے سولہ سو پچیس اپلیکیشن سبمیٹ کر آئے ہیں ڈاک کے ذریعے اپلائی کی ہم نے ہمارے جو سرکاری ہمارے جو آفیسر تھے انہوں نے کی جس میں سے ہمیں جو بیلٹ پیپرز ملے ہیں وہ سات سو اکتر بیلٹ پیپرز ہیں چھے سو اکتیس بیلٹ پیپرز کے خلاف ہم نے الیکشن کمیشن اور ڈی آروز کو آروز کو ہم نے ای میل بھی کیا ہے اور ہم نے انہیں بائی ہنڈ ہم نے اپلیکیشن بھی دیا ہے کہ آپ نے ہمارے آلف امیدوار کے ایڈرسوں پہ بیجے لہٰذا آپ انہیں کینسل کریں سرکاری ذرائع کے مطابق ڈی آرو اور آرو کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ہم نے انتیس سو کے قریب بیلٹ پیپرز سرکاری بیلٹ پیپرز ایشو کرائے ہیں اور ہمیں ریسیب ہوئے ہیں جس دن اس دن چھبیس سو ستائیس سو کی بیچ میں بیلٹ پیپرز لائے ہیں ان بیلٹ پیپرز میں جو ہمارے سات سو اکتر بیلٹ پیپرز تھے جو ہمارے پاس اس کی ریسیونگ پڑی ہوئے سنگل سنگل ایک ایک بیلٹ کی ریسیونگ ہمیں ہمارے پاس پڑی ہوئی جو ہم نے ڈاکھانے میں جمع کر آئی ہے اس میں سے دو سو کے قریب ہمارے جو وہ لفاف تھے ان ویلپس سے وہ خالی نکلے ان کے سیلز توڑے گئے تھے وہ خالی دیئے گئے تھے وہاں پہ انہوں نے نکالے کہ یہ تو خالی ہے دو سو چیاست کے قریب ہمارے بیلٹ پیپرز غائب تھے مجموعی طور بے چار سو چیاسٹ پوسٹل بیلٹ پیپرز ہمارے سیرے سے غائب تھے ہمیں جو ملے ہیں وہ چار سو پانچ بیلٹ پیپرز ہیں اگر ہمیں ہمارے یہ جو آٹھ سو اکتر بیلٹ پیپرز میں جاتے ہیں تو جو لیڈ جو انہوں نے دی ہے وہ تریانے ووڈ کی لیڈ سے ہمیں زبردستی جو آرہ آیا گیا وہ لیڈ وہ کور نہیں کر باتے بھائیوں اس الیکشنز میں پہلے کی تو چھوڑے پوسٹ پول پری پول صرف اس ریزرڈ کو فارم پینتالیس کو اور ان تیلوں کو رکنے کی لیے دی آروں کلاس افلا کو پچاس کرو روپے دی گئے کل نہیں پرسو رات کو دیکھو وہ کہتے نا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں کل نہیں پرسو رات کو اس کوئٹہ شہر میں امیدوار ایک امیدوار ساتھ لوگوں سے کیش دس کرو روپے مانگ رہتے ہیں ہر جگہ پہ جاننے والوں کے پاس گئے تھے کہ ہمیں کیش پورا کر دیکھ ہم بیلٹ پیپر خریدنے والے ہیں تاکہ ہم یہ الیکشن جیت جائیں یہی حال آپ دیکھ لیں سارے صوبے میں اس پورے ملک میں الیکشن کے ساتھ کیا کیا گیا یہ الیکشن کرائیں یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے نہ تو یہاں پہ اسلام ہے نہ یہاں پہ جمہوریت ہے یہ بدبختی ہے ہماری یا ہم کہہ سکتے کہ پاکستان کو ہمیشہ ان مقدس لوگوں کی طرف سے ایک اغزاز ملتا ہے ہمیشہ کچھ نہ کچھ نوکہ کرتے ہیں اور اس دفعہ انہوں نے یہ انہوں کا کام کیا کہ ایک نئی طرز کی ڈکٹیٹر شپ امریت انہوں نے دنیا کو مطارف کرا دی ہے ڈائریک ان والنٹ نہ کریں ان ڈائریک لی ایسے منڈیٹ لوگوں کو دے ایسے کینڈیٹ لے کیا ہیں جو آپ کا کہنا مانی منڈیا لگائی گئی ہے ہمیں تو آپ فکر ہونے لگی ہے کہ اس ملک کے منڈیٹ کو کون بیچ رہا ہے اور کون خرید رہا ہے اس ملک کے محافظ بیچ رہے ہیں ڈرگ لارڈز لینڈ مافیا سمگلرز اور ایسے لوگ اس ملک کے منڈیٹ کو فیصلے کو یہ لوگ خرید رہے ہیں اور خدا نہ خاصتہ ایسا دن نہ آجائے اگر پانچے زیادہ بولیا لگ جائے پانچے بنا زیادہ بولیا لگ جائے تو شاید کسی عربی کو کسی چائنیز کو کسی اور رنگ سے کسی بندے کو لے کے آئیں گے اور یہاں سے الیکشنز میں اسے کامیاب کرا دیں گے ہلکا پی بی اٹھتیس میں اٹھتیس نہیں پینتالیس میں جس بندے نے چی سو ووڈ لیئے وہ جید گئے اکتالیس میں بیالیس میں جس بندے نے گیارہ سو ووڈ لیئے اسے دس ہزار ووڈ دیئے گئے اختر مہنگل صاحب کے مقابلے میں آپ نے کس طرح رگنگ کیے یہ سب لوگ جانتے ہیں ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ اس ملک کیسے چلا سکتا ہے چوبیس کروڑ عوام بارہ کروڑ ووٹرز میں یہ شعور نہیں ہے یہ پہ سکولرز ہیں پہ پیش سکولرز ہیں یہ سکتے ہیں کہ اس ملک کا مستقبل کس کے ہاتھ میں اس ملک کو چلانے کیلئے آپ کس کو نمائندہ بنانا چاہیے بس ایک انسان اس ملک کا فیصلہ صحیح کر سکتا ہے کہ مجھے بتا ہے کہ یہ ملک کون چلا سکتا ہے آپ نے یہاں اس صوبے میں منڈی لگائی ہوئی تھی اب آپ دیکھ لیں ہر ایک کنڈیڈیٹ اکثریت یہ کہتے ہیں میں نے اتنے پیسے دیئے میں نے اتنے پیسے دیئے میں نے اتنے پیسے دیئے مجھے حرار دیا گیا آپ کو یاد ہو کہ دبل شاہ ہم پہ ہوا کرتا تھا پیسے لے کے ایک کو جتا کے تو اکتر میں ستر میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ نے اس ملکہ کیا حال کیا ہم ماشاء اللہ میں دیکھ سکتے ہیں پہلی ماشاء اللہ میں دوسری ماشاء اللہ میں چوتھی ماشاء اللہ میں ہم 2018 میں بھی دیکھ چکے ہیں اس ملکہ نے کیا حشق کیا ہر ایک جب برسر اقتدار آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس دفعہ کچھ نیا کروں گا میں اس دفعہ اس عوام کے منڈیٹ کے ساتھ کچھ ایسا کروں گا کہ عوام کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی میں اس ملک کے ساتھ ایسا کروں گا جو میں چاہوں گا وہ اس ملک میں ہو گا آپ سب کو پتائیں کہ ایک مووی ہے در ڈکٹیٹر اس میں ایک ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ الیکشن کراتا ہے دنیا کو دکھانے کے لئے الیکشن کے دن جہاں پہ اس کے مخالف پولنگ بوت پہ لوگ کھڑے ہوتے وہاں سے ایک پوجی ٹینک لے کے آتا ہیں اور لوگ وہاں سے ہٹ کی اس کی پولنگ بوت پہ آجاتے ہیں اور یہ ہی اس ملک میں ہو رہا ہے الیکشن ساپ میں کرائیں دکھایا کہ آپ نہیں کہ ہم نے الیکشن کرائیں پھر آپ اس الیکشن میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں آپ نے بارہ خروڑ یا میں کہہ سکتا ہوں بارہ خروڑ آمان کی سنگین نتائج ہوں پہلا نتیجہ یہ ہوگا اس لئے کرائے جا رہے ہیں کہ اس صوبے میں پشتون بیٹ میں یہ چاہتے ہیں کہ پھر ایک دفعہ جنگل لائی جائیں پھر یہاں پہ پشتون کا خون بہائے جائے اور دوسرا یہ لوگ یہ کرنا چاہتے کہ آتھاروی ترمیق کو واپس روگ کرے اسے ختم کریں ہم دیکھ چکے ہیں یہاں پہ کچھ کینڈیڈیٹس ایسے تھے جو الیکشن لڑی نہیں رہے تھے وہ الیکشن جیت گئے مجھے یہ کہا گیا مخالف پارٹی کے لوگوں نے مجھے مبارک بات دی کہ آپ جیت چکے ہیں ہمارے مطابق آپ جیت چکے پھر بھی ہم آر گئے کینڈیڈیٹس کو گھر سے نکال رہے کہ آپ آئیں آپ لازمی یہ کام آپ کریں آپ کے ادارے یہ کام لگے ہوئے وہ لوگوں کو دم کیا دے رہے کہ آپ درنہ بٹھائیں آپ ڈی سی پہ پریشر ڈالیں آپ آرو پہ پریشر ڈالیں آپ یہ کریں اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ اس ملک غدار ہیں اگر ہم آئین اور قانون کی بالدسی یا حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو آپ غدار ہیں اگر یہ غدار یہ تو ٹھیک ہے غدار ہیں ہم مانتے ہیں ہم غدار ہیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ یہ سیلٹ چین کے ہمیں مایوس کریں گے ہماری سیاست ختم کریں گے لوگوں میں ہماری مقبولیت ختم کریں گے تو آج آپ دیکھ لیں کہ ہماری مقبولیت ختم ہوئی ہے ہم مایوس ہوئے ہیں